آداب نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ شفان انساری دوستو بی جے پی کے لیے بہت بڑی خبر آئی ہے یہ خبر بی جے پی کی رات کے نیند چھین سکتی ہے مہاراشت میں جہاں مہا یوتی کو باغیوں سے خطرہ محسوس ہو ہی رہا تھا ایسے میں ایک سروے نے مہا یوتی کی خاص طور پر بی جے پی کی مصیبت میں اضافہ کر دیا ہے کیا ہے یہ سروے؟ کس نے کیا ہے یہ سروے؟ اور اس سروے ریپورٹ پر کیسے وپکش مضبوط ہوتا دکھ رہا ہے تمام باتیں تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 20 نومبر کو مہاراشت میں ووٹنگ ہے اور چناؤوز سے ٹھیک پہلے ایک تازہ سروے آ گیا ہے اور اس تازہ سروے نے مہا یوتی یعنی NDA الائنس کی نیند حرام کر دی ہے دوستو سروے کی مانے تو مہاراشت میں مہا یوتی یعنی NDA خاص طور سے بی جی پی کو ایک بڑا جھٹکا مہاراشت میں لگنے والا ہے چلیے سمجھتے ہیں کہ سروے کیا کہتا ہے کیسے مہاراشت میں سمیقران بدل سکتے ہیں دراصل الیکٹرول ایج کا پری پول سروے سامنے آیا ہے جس میں ایم وی اے کو زبردست فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے سروے کی مانے تو ایم وی اے کو مہاراشت ویدھان سبح چناؤو میں 157 سیٹے مل سکتی ہیں اس میں کانگریز کو 60 سیٹے سروے کا مطابق مہاراشت چناؤو میں مہاراشتی کو جنتہ کورسی پر سے اتار سکتی ہے الیکٹرول ایج پری پول سروے کی مانے تو بی جی پی کو 89 سیٹے شفصانہ شندگوٹ کو 23 سیٹے انسی پی کو 14 سیٹے آر وائی ایس پی کو 1 سیٹ اور انے کو 14 سیٹے مل سکتی ہیں مہاراشت میں لوگ سبح چناؤ میں خراب پردرشن کے بعد ویدھان سبح چناؤ وی جی پی کے لیے ناک کی لڑائی سے کم نہیں ہے حالانکہ سروے میں ایم وی اے کی سرکار بنتی تو نظر آ رہی ہے لیکن اگلیش شادف کی سماج وادی پارٹی اور ایم آئی ایم چیف اسدودین اوویسی کو یہاں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے 2019 میں ہوئے مہاراشت ویدھان سبح چناؤ میں سپا اور ایم آئی ایم دونوں ہی پارٹی کو دو دو سیٹے حاصل ہوئی تھی سماج وادی پارٹی نے مہاراشت ویدھان سبح چناؤ میں نو سیٹے کو ایم وی کی ٹینشن کو بڑھا دیا ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے جہاں جہاں امیدوار اتارے ہیں ان میں سے زیادہ تر سیٹوں پر مسلم ووٹرز ہی دکھائی دیتے ہیں سپا نے جن نو امیدواروں کو چناؤ میدان میں اتارا ہے ان میں سے سات مسلم ہیں سروے میں دونوں ہی پارٹی کو ایک ایک سیٹ ملنے کا انمان ظاہر کیا جا رہا ہے سروے میں ووٹ شیئر کی بات کی جائے تو مہیوتی کو 41 فیصدی ووٹ ملنے کے آثار ہیں جس میں سے پی جے پی کو 24 فیصدی شفزانہ شندے گروپ کو 11 فیصدی ان سی پی کو 6 فیصدی ووٹ مل سکتا ہے وہیں ایم وی ایم کو 49 فیصدی ووٹ حاصل ہو سکتا ہے جس میں سے کانگریس کو 19 فیصدی ان سی پی ایس پی 13 فیصدی شفزانہ یو بیٹی کو 17 فیصدی ووٹ ملنے کے آثار ہیں بتاتے چلیں کہ سماجہ وادی پارٹی کے حالت بھی اس سروے میں بہتر نظر نہیں آ رہی باقی پارٹیوں سے ویسے ہی امید نظر آ رہی ہے جیسی بی جے پی کے دیے یہ پریشانی زیادہ دکھ رہی ہے سروے یہ صاف بتا رہا ہے کہ مہیوتی کو 41 فیصدی ووٹ ملنے کا اندازہ ہے 41 پر جس میں بی جی پی کو 14 فیصدی شفزانہ شندے گھٹ کو 11 فیصدی اور ان سی پی اجید پوار گھٹ کو 6 فیصدی ووٹ ملنے کے اندازہ ہے وہیں ایم بی ای الائنس کی بات کریں توڑاں چاس فیصدی ووٹ انہیں مل سکتا ہے جس میں کانگریس کو 19 فیصدی ان سی پی شرد پوار گھٹ کو 13 فیصدی اور شفزانہ یو بیٹی کو 17 فیصدی ووٹ ملنے کے انمان ہیں دوستوے سروے نے سیاسی گلیاروں میں حلچل تیز کر دی ہے اور سن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک لوگ سبھا چناو میں جس طرح سے ریزلٹ آئے تھے اس سے کافی زیادہ ملچا جلتا نظر آتا ہے وہیں وقت کے ساتھ اب بی جی پی کو بھی اندازہ ہے کہ مہاراشت میں اکیلے اپنے بلبوتے پر وہ سرکار بنانے میں ناکام رہیں گے اس بات کو مہاراشت کے ڈپٹی سی ایم بی جی پی نیتا دیوین فرد نویز نے بھی مانا تھا لیکن بی جی پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہاراشت میں سب سے بڑی پارٹی بن کر بی جی پی ہی اُبرے گی اب یہ دعویٰ میں کتنی سچائی ہے اس وروے میں دکھائی دی رہا ہے کہ جو تینوں الائنس ہیں ایک ناد کشو سینہ اجید پوار کی انسی پی اور اسے زیادہ سیٹے بی جی پی جیتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے لیکن کیا یہ کافی ہے کیونکہ مہاراشت میں سرکار بنانے کے لیے جو انیہ سہیوگی ہیں ان کے ساتھ بی جی پی کتنا تال مل بٹھانے میں کامیاب ہو رہی ہے سرکار بنانے کے لیے یہ سہیوگی دل کتنی سیٹے بی جی پی کو لا کر دیں گے یہ بہت بڑا فیکٹر ثابت ہوگا دوستو جناف سے بیس دن پہلے جو سروے ہے اس کو روجحان کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جنتا کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے تو دیکھا جائے تو سروے ریپورٹ تو صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ مہا یوتی آلائنس کو یہاں پر ہار مل سکتی ہے اور ایک بار پھر سے بی جی پی والی جو سرکار مہاراش میں چل رہی ہے وہ گر سکتی ہے تو وہیں بی جی پی کے تمام لیڈران اپنے اپنی جیت کے دعوے اب بھی کرتے نظر آ رہے ہیں ویسے بہت لمبا وقت باقی نہیں ہے بیس دن کے بعد چناف ہو جائے گا اور جب نتیجے ہم سب کے سامنے ہوں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی دلچسپ رہے گا کہ سروے ریپورٹ نے جو بھوچال سیاسی گلیارے میں لاکر کھڑا کیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں یا پھر یہ سروے ریپورٹ یا یہ سروے ہوا ہوای ثابت ہوتا ہے ایسی تمام خبروں کے لیے ہمیں اصحاب بنے رہیں اور مائے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہ آپ کے لیے تو فری ہے لیکن ہمیں اس طرح کی ویڈیو کو بنانے کا اور زیادہ موٹیویشن حاصل ہوتا ہے فرحال دیجئے جازت نمسکر